اور آپ کو بتائیں کہ یورپی پارلیمنٹ نے میامر کی سیویلین رہنما آنگستان سوچی کو روہنگیا برادری کے خلاف ریاستی جرائم کا اعتراف کرنے پر رائٹس پرائز کمیونٹی سے ہٹا دیا ریپورٹ کے مطابق یورپی یونین کی اسمبلی نے سابقہ جمہوری مہم چلانے والی خاتون کو نوبل امن انام سے ملنے سے ایک سال قبل انیسو نوے میں اپنے آلہ انسانی حقوق کا اعزاز سے نوازہ تھا تہم اب وہ انام آفتہ افراد کی تقریب میں حصہ نہیں لیں گی پارلیمنٹ کے قریبے ذرا نے بتایا ہے کہ آنگستان سوچی کے کام کے لیے یہ انام انہیں انیسو نوے سے پہلے دیا گیا تھا لہٰذا اسے واپس نہیں لیا جا سکتا لیکن ان کا اخراج ایم ای پیز کے لیے سب سے مضبوطہ بندی ہے پارلیمنٹ میں سپیکر اور گروپ رہنماوں کے جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے عمل کرنے میں ناکامی اور میانمار میں روہنگیا برادری کے خلاف جاری جرائن کو قبول کرنے پر رد عمل میں تھا میانمار میں روہنگیا مسلمان اقلیتوں کے ساتھ طویل عرصے سے انٹریس لوگ کیا درہا ہے اور دوہزر سترہ میں تقریباً سات لاکھ چالیس ہزار افراد فوجی آپریشن سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش فرار ہو گئے تھے فوجی حکومانی کے خاتمے کے لیے لگنے والی ایک سابق سیاسی قیدی آنگستان سوچی اس وقت میانمار کی سب سے طاقتور سیویلین رہنما ہیں انہیں آزادی کی چیمپن کی حیثیت سے پوری دنیا میں ایز آزاد سے نوازا گیا ہے تاہم ان پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جوہنگیا اقلیتوں کے خلاف بدسلوکیوں پر آنکھیں بند کر لی ہیں